دیکھئے بے آگے سبق صورت مسئلہ یہ بھئی کہ ایک قتل کے بارے میں دو افراد گواہی دیتے ہیں قتل کے لئے البتہ ان گواہیوں میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے مثلا ایک گواہ کہتا ہے کہ اس قاتل نے زید کو جمعے کے دن قتل کیا تھا اور دوسرا گواہ کہتا ہے کہ اس نے زید کو ہفتے والے دن قتل کیا تھا تو زمانے میں اختلاف آ گیا یا جگہ کے اندر اختلاف آ گیا ایک کہتا ہے کہ اس قاتل نے زید کو لاہور میں قتل کیا اور دوسرا کہتا ہے کہ اس نے زید کو اسلام آباد میں قتل کیا یا ایک ہی شہر میں مختلف جگہ مختلف ہے دونوں کے جو بیان کر رہے ہیں ایک مثلا کہتا ہے کہ لاہور کے فلا علاقے میں قتل کیا ہے اس نے اور دوسرا دوسرا علاقہ بتلاتا ہے کہ اس نے وہاں پر زید کو قتل کیا ہے یا آلہ قتل کے اندر دو گواہ اختلاف کرتے ہیں ان کی گواہی مختلف ہے ایک کہتا ہے کہ اس نے اس کو بندوق کے ذریعے گولی مار کر قتل کیا اور دوسرا کہتا ہے کہ اس نے اس کو لاٹھیاں مار مار کر قتل کیا ہے بھئی تو آلہ قتل میں اختلاف آ گیا یا ایک کہتا ہے کہ اس نے زید کو لاٹھیاں مار کر قتل کیا اور دوسرا کہتا ہے کہ اس نے زید کو قتل کیا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کس چیز کے دریا قتل کیا ہے تو یہاں ایک آلہ قتل کو ذکر کر رہا ہے اور ایک گواہ آلہ قتل سے لا علم ہے تو ان تمام صورتوں میں یاد رکھئے یہ گواہی لغو ہو جائے گی اس کی وجہ سے مجرم کو سزا نہیں ہو سکتی بھئی سزا نہیں ہو سکتی یاد رکھئے ذابطہ یہ ہے کہ شہادت کے اندر یعنی گواہی کے اندر دونوں گواہوں کا اتفاق ضروری ہے زمانہ بھی ایک بیان کریں جگہ بھی ایک بیان کریں اور آلہ بھی ایک بیان کریں اتفاق ضروری ہے لہٰذا اگر ان میں اختلاف آ گیا ان چیزوں کے اندر تو ان کی گواہی لغو ہو جائے گی لغو ہو جائے گی یعنی اس کو رد کر دیا جائے گا اس لیے کیونکہ قتل تو ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے قتل میں تو تقرار نہیں ہو سکتا ایک کہہ رہا ہے اس نے لاہور میں قتل کیا دوسرا کہہ رہا ہے اسلام آباد میں قتل کیا بھئی قتل میں تو تقرار نہیں ایک آدمی تو ایک ہی دفعہ قتل ہو سکتا ہے تو ایک گواہ نے جس قتل کی گواہی دی وہ اور قتل ہے دوسرے نے جس قتل کی گواہی دی وہ اور قتل ہے تو گویا ہر قتل پر ایک ایک گواہی پائی گئی حالانکہ کتنی گواہیاں ضروری ہیں دو آدمیوں کا گواہی دینا ضروری ہے عام مسائل کے اندر یہ اور یہ اسی طرح قتل کے اندر اسی طرح ایک گواہ نے کہا کہ زید نے جمعے کے دن قتل کیا ہے اور دوسرا گواہ کہتا ہے کہ ہفتے کے دن قتل کیا ہے بھئی قتل تو ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے اس میں تقرار نہیں ہو سکتا تو ایک گواہ جس قتل کی گواہی دے رہا ہے وہ اور ہے اور دوسرا گواہ جس قتل کی گواہی دے رہا ہے وہ اور قتل ہے تو گویا ہر قتل پر ایک ایک گواہی ہو گئی اور ایک گواہی کی وجہ سے تو دعوہ ثابت نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنِ اختلافَ شَاهِدَ الْقَتْلِ یہ اصل میں تھا شَاهِدَانِ الْقَتْلِ تصنیت بینوں نضافت سے گر گیا شَاهِدَ الْقَتْلِ یہ شَاهِدَا کا علیف بھی پھر التقائِ ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا بھئی وَإِنِ اختلافَ شَاهِدَ الْقَتْلِ اور اگر اختلاف کیا قتل کے دو گواہوں نے فی زمانی ہی قتل کے زمانے میں یعنی ایک جمعہ بتلاتا ہے تو دوسرا ہفتہ بتلا رہا ہے او مکانی ہی یا انہوں نے اختلاف کیا قتل کی جگہ میں یعنی اگر ایک جگہ بتلا رہا ہے تو دوسرا دوسری جگہ او آلتی ہی یا وہ اختلاف کرتے ہیں آلہ قتل میں او قَالَ شَاهِدٌ قَتَلَهُ بِعَصَن یا ایک گواہ کہتا ہے کہ اس قاتل نے اس کو قتل کیا اللہ ٹھیکے ذریعے وَقَالَ الْآخَرُ جَهِلْتُ آلَتَ قَتْلِهِ اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اس کے آلہ قتل سے لا علم ہوں جَهِلَ يَجْهَلُ کا معنہ لا علم ہونا نہ جاننا اور دوسرا گواہ کہتا ہے جَهِلْتُ آلَتَ قَتْلِهِ کہ میں اس کے آلہ قتل سے لا علم ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے لَغَتُ اَيْ لَغَتِ الشَّهَادَتُ یہ تو یہ گواہی لغو ہو جائے گی اس لیے کیونکہ ہر قتل پر گویا ایک ایک گواہی ہے اور ایک گواہی کی وجہ سے قتل ثابت نہیں ہوتا وَإِن شَهِدَا بِقَتْلِهِ اور اگر ان دونوں گواہوں نے اس کے قتل کی گواہی دی وَقَالَا اور کہا جَهِلْنَا آلَتَهُ کہ ہمیں آلہ قتل جو ہے اس کا ہمیں علم نہیں دونوں نے کہا کہ کس چیز سے قتل کیا یہ ہمیں پتا نہیں البتہ اس نے زید کو قتل کیا ہے دونوں گواہوں نے کہتے ہیں اس صورت میں دیت واجب ہوگی دیت واجب ہوگی آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اقیاس کا تو یہ تقاضہ ہے کہ کچھ بھی ثابت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں گواہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آلہ قتل کا ہمیں علم نہیں آلہ قتل کے بدلنے سے تو قتل بدل جاتا ہے بندوق سے قتل کرے گا تو وہ قتل عمد ہے اس میں قصاص آئے گا اور لاتھی سے قتل کرے گا تو وہ شبہ عمد ہے اس کے اندر دیت آئے گی بھئی دیت مغلزہ تو آلے کے بدلنے سے قتل کی قسم ہی بدل جاتی ہے اور جب انہوں نے کہا ہمیں علم ہی نہیں تو پھر لہٰذا ان کی گواہی کیا ہونی چاہیے لغو ہونی چاہیے اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں آنا چاہیے لیکن استحساناً دیت واجب ہوگی استحساناً دیت واجب ہوگی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ آلہ قتل کا ہمیں پتہ نہیں لیکن قتل اس نے کیا ہے تو گویا وہ مطلق قتل کی گواہی دے رہے ہیں کس کے؟ مطلق قتل کی گواہی دے رہے ہیں ایک ہوتا ہے مطلق ایک ہوتا ہے مقید مطلق جس میں کوئی قید ذکر نہ ہو مقید جس میں کوئی قید ذکر ہو قید ذکر ہو مثلاً میں کہتا ہوں میرے پاس ایک آدمی آیا کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا دیکھو میں نے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی ایک آدمی آیا تھا ہو سکتا ہے وہ عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو ہو سکتا ہے وہ تاجر ہو ہو سکتا ہے تاجر نہ ہو تو یہ مطلق ہے اس میں ہر احتمال آ گیا اور ایک ہوتا ہے مقید جس میں قید لگا دی جائے صفت وغیرہ یا کسی طریقے سے کوئی قید لگا دی جائے جیسے میں کہتا ہوں کہ کل میرے پاس ایک عالم آدمی آیا تھا تو دیکھو یہ کیا ہے عام آدمی ہے یا عالم ہے عالم میں نے عالم ہونے کی قید ساتھ لگا دی معلوم ہوا عالم تھا غیر عالم نہیں تھا یا میں کہتا ہوں کل میرے پاس ایک تاجر آدمی آیا تھا تو دیکھو معلوم ہوا آنے والا تاجر تھا غیر تاجر نہیں تھا تو ایک ہوتا ہے مطلق جس میں قید نہ ہو اور ایک ہوتا ہے مقید جس میں قید ہو تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے ایک ہے مطلق قتل ایک ہے مقید قتل مطلق قتل جس میں آلہ قتل انہوں نے ذکر نہیں کیا اب اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے گولی مار کر قتل کیا ہو ہو سکتا ہے لاتھی کے ذریعے قتل کیا ہو ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے قتل کیا ہو اور ایک ہے مقید قتل کہ جس میں آلہ کا بھی بتلا دیں کہ کس کے ذریعے قتل کیا بندوق کے ذریعے قتل کیا یا لاتھی کے ذریعے قتل کیا وہ بھی بیان کر دیں تو ایک ہے مطلق اور ایک مقید اور وہ یہاں پر آلہ قتل سے لا علم ہیں تو مطلق قتل کی گواہی دے رہے ہیں اور مطلق پر عمل ہو سکتا ہے مطلق پر عمل ہو سکتا ہے اچھا مجمل بھی سمجھ لیں مجمل مجمل وہ جس میں ابحام ہو جس کے لیے بیان چاہیے جو بیان کے بغیر سمجھ ہی نہ آئے بھئی بیان کے بغیر سمجھ ہی نہ آئے اس کے لیے بیان چاہیے جیسے قرآن کے اندر ہے اللہ جگہ جگہ حکم دیتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھنی کیسے ہے قرآن میں ایک جگہ بھی اس کا ذکر نہیں قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے زکاة ادا کرو ادا کرنی کیسے ہے کتنی ادا کرنی ہے ایک جگہ بھی اس کی تفصیل ذکر نہیں تو اس کو کہتے ہیں مجمل اس کے لئے کیا چاہیے بیان چاہیے کہ کس طرح پڑھیں کس طرح ادا کریں اس کا طریقہ کیا ہے تو اس کی تفصیل پھر احادیث نبویہ میں ملتی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے احادیث کے اندر نماز کی پوری تفصیل بیان ہوتی ہے اور اسی طرح زکاة کی پوری تفصیل بیان ہوتی ہے اور اسی طرح تمام احکام کی تفصیل پھر ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے بھئی تو مجمل ہو جس کے لیے کیا چاہیے بیان چاہیے اور مجمل پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک بیان نہیں آئے گا اگر احادیث میں نماز کا بیان نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے تو عمل کیسے ہم کرتے تو مجمل کسے کہتے ہیں جس میں کیا ہو ابحام ہو اور اس کے لیے کیا چاہیے بیان چاہیے تو ہم کہتے ہیں ایک ہے مطلق اور ایک ہے مجمل مجمل پر تو عمل نہیں ہو سکتا جب تک بیان نہ آ جائے لیکن مطلق پر تو عمل ہو سکتا ہے جیسے قرآن کے اندر اس کی مثال ہے قرآن کے اندر اگر شخص غلطی سے مومن کو قتل کر دے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من قتل مؤمنا خاتا ان جس نے غلطی سے کسی مومن کو قتل کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مُؤْمِنَتٍ تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرے یہاں پر رقبہ ذکر ہے غلام مراد ہے غلام ہو یا باندی ہو اور رقبہ کے ساتھ مؤمنا کی قید ہے کہ کیسا غلام ہونا چاہیے مومن ہو چاہے غلام ہو یا باندی ہو لیکن مومن ہونا چاہیے معلوم ہوا اگر مومن نہیں تو وہ غلام کافی نہیں تو یہ ہے دیکھو مقید مقید اور ایک ہے مطلق ایک مطلق جس میں کوئی قید ذکر نہ ہو میں نے تفصیل بیان کر دی مثلا جیسے قسم کا کفارہ قرآن میں ذکر ہے وہاں صرف تحریرِ رقبہ کا ذکر ہے وہاں مومنہ کی قید ساتھ نہیں ہے اسی طرح کفارہِ ذہار کا ذکر قرآن میں ہے وہاں بھی تحریرِ رقبہ کا ذکر ہے مومنہ کی ساتھ قید نہیں ہے تو دیکھو وہاں رقبہ مطلق ہے وہ مومنہ کے ساتھ مقید نہیں مطلقا جو بھی غلام آزاد کر دیا جائے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑھا ہو جس کو بھی آزاد کر دیا جائے کفارہ آدھا ہو جائے گا لیکن قتلِ خطا کے اندر وہاں ہر غلام آزاد کرنے سے کفارہ آدھا نہیں ہوگا بلکہ کیا ضروری ہے کہ وہ مومن غلام ہو پھر مومن ہونے کے بعد وہ عام ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑھا ہو ہر حال میں کفارہ آدھا ہو جائے گا تو دیکھو بعض جگہ رقبہ مطلق آیا تھا اور بعض جگہ رقبہ مقید آیا ہے اور مطلق پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ اِقْ غلام آزاد کرو عمل ہو سکتا ہے یا نہیں تو دیکھا معلوم ہو مطلق پر عمل ہو سکتا ہے مجمل پر تو عمل نہیں ہو سکتا جب تک بیان نہ آئے اور مطلق پر تو عمل ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ مسئلہ ذکر ہو رہا تھا دو گواہوں نے گواہی دی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کس چیز کے ذریعے قتل کیا ہے کس چیز کے ذریعے قتل کیا ہے قاتل نے تو اس صورت میں یہ مطلق قتل کی گواہی دے رہے ہیں تو یہ مطلق ہے مجمل نہیں ہے مجمل نہیں ہے اور مطلق پر تو عمل ہو سکتا ہے لہٰذا مطلق پر عمل ہم عمل کریں گے اور قتل ثابت ہو گیا البتہ قتل کے پھر دو حکم ہیں ایک قتل کی صورت میں قصاص آتا ہے اور ایک قتل کی صورت میں دیت آتی ہے تو کم سے کم حکم قتل کا کیا کہ اس میں کیا آئے گی دیت اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے قصاص ہے تو جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ تو ثابت نہیں ہوگا لیکن جو کم از کم ہے وہ تو یقینی ہے اس سے کم تو کوئی حکم ہے ہی نہیں قتل کے اندر تو لہٰذا وہ دیت ثابت ہو جائے گی جو کم سے کم ہے بات سمجھ میں آگئی قیاس تو کیا تقاضی کرتا تھا کہ آلہ قتل بیان نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ثابت ہونا چاہیے قاتل کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے قتل کونسا ہے قتل عمد ہے یا شبہ عمد ہے عمد ہو تو اس میں قصاص آتا ہے شبہ عمد ہو تو اس میں اس میں دیت آتی ہے جب آلہ قتل کا نہیں پتا تو ہمیں نہیں پتا کیا حکم آنا ہے یہاں پر یہ کونسا قتل ہے تو قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ یہاں کچھ بھی ثابت نہیں ہونا چاہیے لیکن استحسانا اس قاتل پر دیت آ جائے گی کیونکہ یہ جو انہوں نے گواہی دی یہ مطلق ہے مجمل نہیں مجمل ہوتی پھر تو اس پر عمل ممکن نہ تھا لیکن مطلق پر تو عمل ہو سکتا ہے چنانچہ مطلق پر عمل کیا گیا اور قتل کا جو کم سے کم وہ دیت والا وہ یہاں پر آ گیا دیکھئے بھئی وَإِن شَهِدَا بِقَتْلِهِ اور اگر ان دو گواہوں نے اس شخص کے قتل کی گواہی دی وقالا اور دونوں نے کہا جَهِلْنَا آلَتَهُ کہ ہم لا علم ہیں آلہ قتل سے تجب الدیت تو دیت واجب ہوگی القیاس تو یہ ہے کہ کوئی چیز واجب نہ ہو لئن حکم القتل يختلف باختلاف العالت اس لئے کیونکہ قتل کا حکم بدلتا ہے آلے کے بدلنے سے وَوَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں شہیدوا بِمُطْلَقِ الْقَتْلِ کہ انہوں نے مُطْلَقِ قتل کی گواہی دی ہے مُجْمَلِ قتل کی گواہی نہیں دی انہوں نے مُطْلَقِ قتل کی گواہی دی ہے وَالْمُطْلَقُ لَيْسَ بِمُجْمَلِنِ اور مُطْلَق جو ہے وہ مُجْمَل نہیں ہوتا فَيَسْبُطُ اَقَلُّ مِمُجْبِهِ وَهُوَتْ دِیَتُ تو ثابت ہو جائے گا جو کم ہے قتل کے مقتضا میں سے جو قتل کا مقتضا قتل کا مقتضا یا تو قساس ہوتا ہے یا دیت تو قتل کے مقتضا میں سے جو کم ہے دوسرے کے مقابلے میں وہ ثابت ہو جائے گا اور وہ کیا ہے دیت تو کہتے ہیں فَيَسْبُطُ اَقَلَّ مِمُجْبِهِ تو ثابت ہو جائے گا وہ جو کم ہے قتل کے مقتضا میں سے وہ ثابت ہو جائے گا وَهُوَتْ دِیَتُ اور وہ دیت ہے وَتَجِبُ فِي مَالِهِ اور یہ جو دیت واجب ہوگی یہ اس قاتل کے مال میں واجب ہوگی عاقلہ پر نہیں کیوں؟ کیونکہ قتلِ عامد ہے قتلِ عامد ہے جان بوچ کر قتل کیا ہے اور عاقلہ قتلِ عامد کی دیت نہیں اٹھاتے بھئی وہ ان پر نہیں آتی لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ کیونکہ یہی زابطہ ہے قتلِ عامد میں کیونکہ یہی زابطہ ہے قتلِ عامد میں کہ وہ قاتل پر واجب ہوتی ہے وہ دیت فَلَا يَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَتُ تو اس کو عاقلہ نہیں برداشت کریں گے وہ نہیں اس کو اٹھائیں گے وَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ مِّنَ الرَّجُلَيْنِ بِقَتْلِ زَيْدٍ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ فَلَهُ قَتْلُهُمَا وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَتُمْ بِقَتْلِ زَيْدٍ عَمْرًا وَأُخْرَى بِقَتْلِ بَكْرٍ اِيَّاهُ وَدَّعَ الْوَلِيُّ قَتْلَهُمَا لَغَتَاهُ صورتِ مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں نے زید کے قتل کا اقرار کیا دو اقرار کرنے والوں نے زید کے قتل کا اقرار کیا تو یاد رکھئے جو اقرار کرنے والا ہے وہ ہے مقر مقررن اس میں فائل ہے اقرار کرنے والا اور جس کے لئے اقرار کیا جائے اس کو مقررن لہو کہتے ہیں مقررن اس میں مفعول ہے مقررن لہو جس کے لئے اقرار کیا گیا تو دیکھئے دو آدمیوں نے زید کے قتل کا اقرار کیا تو وہ ہوئے مقر اقرار کرنے والے اور جو ولی مقتول ہے وہ ہوا مقرن لہو اس کے لئے اقرار کیا اب وہ ان سے کیا کر سکتا ہے قصاص لے سکتا ہے تو وہ ہوا مقر لہو بھئی اب صورت مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں نے قتل کا اقرار کیا ایک کہتا ہے زید کو میں نے قتل کیا ہے دوسرا کہتا ہے کہ زید کو میں نے قتل کیا ہے اور وہ جو مقر لہو یعنی ولی مقتول ہے وہ کہتا ہے تم دونوں نے زید کو قتل کیا ہے تو وہ ان دونوں سے قصاص لے سکتا ہے ان دونوں سے قصاص لے سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھئے یہاں پر وہ ان کے پورے اقرار کو باطل نہیں کر رہا پورے اقرار کی تقذیب نہیں کر رہا ایک نے کیا کہا تھا زید کو میں نے قتل کیا دوسرے نے کہا زید کو میں نے قتل کیا گویا دونوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے اکیلے نے زید کو قتل کیا ہے اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اکیلے زید کو قتل کیا ہے میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا اور ولی مقتول نے صرف ان کو رد کیا ہے اکیلے ہونے میں ان کے قتل کا جو اقرار ہے اس کو رد نہیں کر رہا یہ نہیں کہا کہ تم نے قتل نہیں کیا صرف کہ کس چیز کی اس نے نفی کر دی اکیلے ہونے کی نفی کی کہ تم نے اکیلے اکیلے نہیں کیا بلکہ تم دونوں نے مل کر کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ان کا اقرار لغو نہیں ہوگا انہوں نے خود اقرار کیا ہے تو دونوں کو قصاص میں قتل کیا جائے گا اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اگر دو گواہ آ کر یہ کہتے ہیں یہ تھا اقرار والا مسئلہ اب ہے گواہی کا مسئلہ دو گواہ آ گئے ایک گواہ آ کر کہتا ہے کہ زید نے عمر کو قتل کیا ہے زید نے عمر کو یعنی زید قاتل ہے اور عمر مقتول اور دوسرا گواہ کہتا ہے کہ بکر نے عمر کو قتل کیا ہے یعنی بکر قاتل ہے اور عمر مقتول ہے اور ولیہ مقتول کہتا ہے کہ زید اور بکر دونوں نے عمر کو قتل کیا ہے توجہ ہے ایک گواہ نے کیا کہا کہ عمر کو کس نے قتل کیا زید نے اور دوسرے گواہ نے کیا کہا کہ عمر کو کس نے قتل کیا بکر نے اور ولی مقتول جو ہے وہ کہتا ہے کہ عمر کو زید اور بکر دونوں نے قتل کیا ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں یہ گواہی لغو ہو جائے گی دونوں کی گواہی لغو ہو جائے گی دیکھو وہی مسئلہ اقرار میں آیا تھا ایک نے کہا تھا میں نے اکیلے قتل کیا ہے دوسرے نے کہا تھا میں نے اکیلے نے قتل کیا ہے اور ولی مقتول نے کیا کہا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے تو وہاں دونوں کو قصاص میں قتل کروا سکتا ہے لیکن یہی مسئلہ جب گواہی کے اندر آ گیا ایک گواہ کہتا ہے کہ اس مقتول کو زید نے قتل کیا ہے دوسرا گواہ کہتا ہے کہ اس مقتول کو بکر نے قتل کیا ہے اور ولی مقتول کہتا ہے کہ زید اور بکر دونوں نے قتل کیا ہے تو دونوں کی گواہی لغو ہو جائے گی دونوں کی گواہی لغو ہو جائے گی بھئی کیوں اس لیے کیونکہ وہ جو دونوں گواہی دے رہے ہیں توجہ سے سننا وہ دونوں جب گواہی دے رہے ہیں گواہ ایک کس کی گواہی دے رہے ہیں کس نے قتل کیا زید نے اور دوسرا کیا گواہی دے رہے ہیں کس نے قتل کیا بکر نے تو دونوں ہوئے گواہ شاہد ان میں سے ہر ایک کیا ہے شاہد اور جس کے لیے گواہی دی اس کو کہتے ہیں مشہود لہو اس کو کیا کہتے ہیں مشہود لہو جس کے لیے گواہی دی گئی تو مشہود لہو یعنی جو ولی مقتول ہے اس نے ان گواہوں کی تقذیب کر دی ان کو جھٹلا دیا کیا کہا کہ دونوں نے قتل کیا ہے جب دونوں نے قتل کیا تو پہلے گواہ کو بھی جھٹلا دیا اس نے تو کیا کہا تھا اکیلے زید نے قتل کیا ہے دوسرے گواہ نے تو کہا تھا اکیلے بکر نے قتل کیا اس کو بھی کیا کیا جھٹلا دیا اور یاد رکھو جب مشہود لہو گواہ کو جھٹلاتا ہے تو گویا وہ اس کو فاسق قرار دے رہا ہے کیا کہہ قرار دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئے گویا مشہود لہو گواہ کو فاسق قرار دے رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گواہ فاسق ہو تو گواہی قبول نہیں کی جاتی تو شہادت کے اندر تقذیب کرنا گواہ کو جھٹلانا وہ اس کو فاسق قرار دینا ہے اور گواہ فاسق ہو تو گواہی اس کے قبول نہیں کی جاتی لہٰذا یہاں دونوں کی گواہی لغب ہو جائے گی تو ذابطہ کیا کہ اگر مشہود لہو کیا کرے شاہد کی بھئی اسی کیلئے تو گواہی دے رہے ہیں کس کیلئے گواہی دے رہے ہیں وہ مشہود لہو کیلئے یعنی اسی کے گواہ ہیں وہ ہی لے کر آیا ان کو اور اسی کیلئے گواہی دے رہے ہیں اور وہ ہی کیا کر رہا ہے اس گواہی میں ان کی تقذیب کر رہا ہے تو گویا ان کو کیا قرار دے رہا ہے فاسق تو گواہ کی تقذیب کرنا اس کو فاسق قرار دینا ہے اور فاسق کی گواہی تو قابل قبول نہیں تو گویا وہ خود ہی ان کی گواہی رد کر رہا ہے پھر سنو یہ گواہی والی صورت مشہود لہو مشہود لہو وہ جو دو گواہ ہیں ان کی پوری گواہی کی تقزیب کر رہا ہے یا گواہی کے کچھ حصے کی تقزیب کر رہا ہے توجہ ہے ایک نے کیا کہا تھا گواہی والے مسئلے میں ایک گواہ کہتا ہے کہ زہد نے قتل کیا دوسرا گواہ کیا کہتا ہے بکر نے قتل کیا ہے اور مشہود لہو کیا کہتا ہے دونوں نے قتل کیا ہے معلوم ہوا قتل زہد نے کیا اس کی نفی نہیں کی بلکہ اکیلے زہد نے کیا اس کی نفی کر دی اور دوسرے گواہ نے کیا کہا تھا اکیلے بکر نے قتل کیا ہے تو بکر کے قتل کرنے کی تو اس نے تقزیب نہیں کی لیکن اکیلے بکر کے قتل کرنے کی تقضیب کر دی تو یہاں دیکھو وہ مشہود لہو پوری گواہی کی تقضیب نہیں کر رہا اس کے کچھ حصے کی تقضیب کر رہا ہے لیکن مشہود لہو جب گواہ کے کچھ حصے کی بھی تقضیب کر دے تو گویا وہ ان کو فاسق قرار دے رہا ہے اور فاسق ہونے کی صورت میں تو گواہ کی گواہی قابل قبول یہ یوں کو پھر سنو وہ ان کی تقضیب کر رہا ہے ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے ان کو اور گواہ سچا ہونا چاہیے جھوٹا ہونا چاہیے سچی ہونی چاہیے تو جب اس نے جھوٹا قرار دیا تو گویا ان کو فاسق قرار دے دیا اور جب فاسق قرار دے دیا تو فاسق کی تو گواہی قابل قبول نہیں تو جس حصے کی تقذیب کی وہ تو تھا ہی اس کی تو کی تقذیب دوسرا حصہ جو تھا گواہی کا وہ بھی لغب ہو گیا لہٰذا اب اس کی وجہ سے زید اور بکر سے قصاص نہیں لیا جا سکتا جبکہ اقرار کی صورت میں اقرار کی صورت میں ایک آدمی نے کہا میں نے زید کو قتل کیا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے زید کو قتل کیا ہے اور مقر لہو کیا کہتا ہے کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے تو اس نے پورے اقرار کی تقذیب کی یا کچھ حصے کی تقذیب کی کچھ حصے کی تقذیب کی پہلے اقرار کرنے والے نے بھی کہا میں نے اکیلے نے قتل کیا ہے تو اس نے اکیلے ہونے کی نفی کی قتل کرنے کی نفی نہیں کی اور دوسرے اقرار کرنے والے نے بھی کہا میں نے اکیلے نے قتل کیا ہے تو اس نے اکیلے ہونے کی تو تقذیب کی لیکن قتل کی تقذیب نہیں کی اور ذابطہ یہ ہے کہ مقر اقرار کرنے والا جو ہے اس کے کچھ حصے کی اگر تقذیب کر دی جائے تو اس سے اس کا فاسق ہونا لازم نہیں آتا اس کا باقی کا جو اقرار ہے وہ لغو نہیں ہوتا جس حصے کی تقذیب نہیں کی وہ اقرار اسی طرح ہے اور اس نے تو کیا کہا تھا میں نے بھی قتل کیا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے بھی قتل کیا ہے اور تو ان دونوں سے وہ قصاص لے سکتا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ مِّنَ الرَّجُلَيْنِ بِقَتْلِ زَيْدٍ اگر اقرار کیا دو آدمیوں میں سے ہر ایک نے بقتل زیدین زید کو قتل کرنے کا وَقَالَ الْوَلِيُّ اَرْ وَلِي جو تھا مَا یعنی ولی قصاص کہلیں یا ولی مقتول جو تھا اس نے کہا قتل تو ماہو کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے فَلَهُ قَتْلُهُمَا تو اس ولی کو اختیار ہے ان دونوں کو قتل کرنے کا یعنی قصاص میں وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَتُمْ بِقَتْلِ زَيْدٍ عَمْرًا اگر ایک بینا یعنی ایک گواہی قائم ہو گئی بِقَتْلِ زَيْدٍ ان کے زید نے قتل کیا ہے عَمْرًا عَمْرًا وَأُخْرَا بِقَتْلِ بَكْرٍ اِيَّاهُ اور دوسری گواہی قائم ہوئی کہ بکر نے قتل کیا ہے زید کو وَدْدَعَ الْوَلِيُّ قَتْلَهُمَا اور ولی نے دعویٰ کر دیا قَتْلَهُمَا ان دونوں کے قتل کرنے کا کہ دونوں نے قتل کیا ہے لَغَتَا تو دونوں گواہیاں لغب ہو جائیں گی لِأَن نَفِس ثانی اس لیے کیونکہ دوسری صورت میں جو گواہی والی صورت تھی اس میں تَقْزِبَ الْمَشْهُودِ لَهُ الشَّهِدَ فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ لَهُ اس میں جھٹلایا ہے مشہود لہو نے گواہ کو فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ لَهُ بعض اس کے اندر جو اس نے گواہی دی تھی اس کے لیے مشہود لہو نے جھٹلایا ہے فِي ثانی تَقْزِبَ الْمَشْهُودِ لَهُ الشَّهِدَ کہ دوسری صورت میں مشہود لہو نے جھٹلایا ہے گواہ کو فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ لَهُ بعض اس کے اندر جو اس نے گواہی دی اس کے لیے وَحَادَ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ اور یہ مشہود لہو کا اس کو جھٹلانا یہ اس کی گواہی کو باطل کر دیتا ہے بھئے کیوں باطل کرتا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ تَقْزِبَ تَفْسِيقُن اس لیے کیوں کہ اس کا جھٹلانا یہ تفسیق ہے یعنی اس کو فاسق قرار دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فاسق کی گواہی مقبول نہیں وَفِي الْاوَّلِ اور پہلی صورت میں وہ جو اقرار والی تھی کہتے ہیں وَفِي الْاوَّلِ اور پہلی صورت میں تَقْزِيبَ الْمُقَرِّ لَهُ الْمُقِرَّ فِي بَعْضِ مَا آَقَرَّ بِهِ پہلی صورت میں تَقْزِيبَ الْمُقَرِّ لَهُ جھٹلانا ہے مُقَرْ لَهُ جو اقرار کیا تھا اس کے باز کو جھٹلایا وَهُوَن فِرَادُهُ فِي الْقَتْلِ اور وہ وہ بعض کیا تھا وہ اس کا قتل میں اکیلے ہونا تھا اس کا قرار کرنے والوں میں سے ہر ایک نے تو کیا کہا تھا میں قتل میں اکیلا تھا تو قتل کرنے میں نہیں جھٹلایا اکیلا ہونے کے اندر جھٹلایا یہ معنی ہے کہ وہ جو باز جس کا اس نے قرار کیا اس کو جھٹلایا تھا اور وہ باز جس کو جھٹلایا وہ کیا تھا وہ انفرادہو فی القتل وہ اس کا قتل میں اکیلا ہونا تھا اس کو اس نے جھٹلایا وَهَذَا لَا يُبْطِلُ الْقَرَارَ اور یہ اس کے اقرار کو باطل نہیں کرتا بھئی گواہ کا تو عادل ہونا ضروری ہے گواہ کا تو مقیر کا تو عادل ہونا ضروری نہیں ہے کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے مال کا اقرار کرے میں نے اس کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو وہ اس کو قاضی کے پاس جا کر مال مصول کر سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا تھا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اب وہاں قاضی یہ نہیں دیکھے گا کہ اقرار کرنے والا کون ہے عادل ہے یا عادل نہیں ہے بھئی تو گواہوں میں عادل ہونے کی شرط ہے مقیر میں عادل ہونے کی شرط نہیں ہے اور گواہوں کو جھٹلانا وہ ان کو فاسق قرار دینا ہے لیکن اقرار کرنے والے کو جھٹلانا یہ تو اس کو فاسق قرار دینا نہیں ہے اس سے وہ فاسق نہیں بنتے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں اور اعتبار جو ہے پھینکنے کی حالت کا ہے لا للوصولی نہ کہ پہنچنے کی حالت کا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو تیر مارا اور وہ مسلمان کو تیر مارا تیر چلاتے وقت وہ جو جس کو تیر مار رہے ہیں وہ مسلمان ہے لیکن تیر ابھی ہوا میں تھا جیسے ہی اس نے چلایا مثلا وہ کافی فاصلے پر ہے ایک دو یا تین سیکنڈ ایک دو سیکنڈ شاید لک جائیں کم از کم اور اگر بلندی سے تیر چلا رہا ہے تو بلندی سے تو تیر بہت دور تک چلا جائے گا پھر مثلا چھوٹی سی پہاڑی وغیرہ سے تو ہو سکتا ہے دو تین سیکنڈ کم از کم تو مل جائیں اور ان ہی لمحوں میں اس دوسرے نے کلمہ کفر کہہ دیا تو مرتد ہو گیا اور مرتد تو مباح و دم ہوتا ہے اس کو تو قتل کیا جاتا ہے تو اب اس کو تیر جا کر لگا تو جب اس نے تیر چلایا تھا وہ مسلمان تھا اور جب اس کو تیر لگا تو وہ مرتد ہو چکا ہے تو کس حالت کا اعتبار کریں اگر تیر چلانے کی حالت کا اعتبار کریں تو تیر کس پر چلا رہا ہے مسلمان پر اور مسلمان کی تو دیت واجب ہوتی ہے اور تیر لگنے کی حالت کا اعتبار کریں تو تیر جس وقت لگا وہ تو مرتد ہو چکا ہے مباح و دم ہو چکا ہے مباح و دم جو ہو اس کے قتل کی وجہ سے تو دیت واجب نہیں ہوتی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیر مارنے کی حالت کا اعتبار ہے قاتل کے فیل کا اعتبار ہے جس وقت اس نے تیر چلایا اس وقت وہ دوسرا شخص مسلمان تھا لہٰذا دیت واجب ہوگی ضابطہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَلْعِبَرَتُ لِحَالَتِ الرَّمْيِ لَا لِلْوَسُولِي اور اعتبار جو ہے وہ تیر چلانے کی حالت کا ہے لَا لِلْوَسُولِي نہ کہ پہنچنے کی حالت کا فَتَجِبُ الدِّيَتُ عَلَى مَنْ رَمَا مُسْلِمًا پس دیت واجب ہوگی اس شخص پر جس نے مسلمان کو تیر مارا فَرْتَدَّا پھر وہ مسلمان مرتد ہو گیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں قبروں تک پہنچا دے فَرْتَدُ مرتد ہو گیا فَوَاسَ اللَّهُ پھر تیر اس کو لگا جا کر پھر تیر اس تک پہنچا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی دیت واجب نہیں ہوگی صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اس نے تیر مارا تھا تیر تو اس نے مسلمان کو مارا اور مسلمان تو مسلمان تو متقوم ہے اس کی قیمت کتنی ہے سو اونٹ ہے بھئی مسلمان تو متقوم ہے اس کی دیت آئے گی سو اونٹ ہے اس کی قیمت اس نے تیر چلایا تو وہ متقوم تھا لیکن جب اس نے کلمہ کفر کہا مرتد ہو گیا تو اس نے اپنا تقوم خود ہی ختم کر دیا اپنی قیمت اس نے خود ہی کیا کر دی سو سے صفر کر دی سو کے بجائے اپنی قیمت کیا کر دی صفر کر دی تو تیر جب لگا تو اس کی قیمت صفر ہو چکی تھی بھئی اور لہٰذا اس کی جب قیمت نہیں تو اب کوئی دیت وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کو دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ دے اور پیچھے مسئلہ آپ پڑ چکے ہیں اور وہ مرنے سے پہلے کیا کر دے اس ہاتھ کاٹنے والے کو ماف کر دے اور پھر اسی زخم کی وجہ سے یہ شخص انتقال کر جائے تو اس صورت میں اس پر دیت واجب نہیں ہوتی کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُوا شَئِعُنْ اور صاحبین کے نزدیک اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اس بل ارتداد اس لئے کیونکہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا تقویم جو ہے وہ ساقت ہو گیا اس کی قیمت ساقت ہو گئے فَسَارَ مُبْرِئًا لِلْرَّامِ عَنْ مُجَبِهِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا فَسَارَ گویا کہ وہ مُبْرِئًا وہ معاف کرنے والا ہے لِلْرَّامِ تیر پھینکنے والے کو عَنْ مُجَبِهِ اس رمی کے مقتضا سے اس رمی کے مقتضا اس رمی کے جو بھی حکم آتا ہے یعنی قصہ سے دیت آنی تھی گویا تیر لگنے سے پہلے ہی اس نے اس رمی کے مُجب یعنی مقتضا کو معاف کر دیا ہے تو یہ فَسَارَ مُبْرِئًا لِلْرَّامِ عَنْ مُجَبِهِ تو وہ معاف کرنے والا ہوا تیر مارنے والے کو اس رمی کے مقتضا سے اس کے حکم سے جیسے کہ وہ معاف کر دے زخمی ہونے کے بعد موت سے پہلے جیسے مجروح کیا کر دے جو شخص زخمی ہوا تھا وہ مرنے سے پہلے دوسرے کو معاف کر دے تو جیسے وہاں اس کے معاف کر دینے کا اعتبار ہے اور دیت نہیں آتی تو یہاں پر بھی دیت نہیں آئے گی لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَرْمِيَّ اِلَيْهِ حَالَةَ الرَّمْيِ مُتَقَوِّمٌ رمائے ارمی کا معنی ہے تیر پھینکنا اور رامی رامی یہ ہے تیر پھینکنے والا مرمیون اِلَيْهِ مرمیون اس میں مفعول ہے مرمیون اِلَيْهِ جس کی طرف تیر پھینکا گیا جس کو تیر مارا گیا تو اللہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَرْمِيَّ اِلَيْهِ حَالَةَ الرَّمْي مُتَقَوِّمٌ کہ مرمی اِلَيْهِ یعنی جس کو تیر مارا گیا تھا حالة الرمی تیر مارنے کی حالت میں یعنی جس وقت اس نے اس کو تیر مارا تھا مُتَقَوِّمٌ اس وقت وہ مُتَقَوِّم تھا اس کی قیمت تھی تو اعتبار رمی کی حالت کا ہے پہنچنے کی حالت کا اعتبار نہیں اور رمی کے وقت تو متقوِّم تھا تو لہٰذا اس کا اعتبار ہے اور دیت واجب ہوگی مسئلہ سمجھ میں آگیا والقیمت لسید عبد رمائلہ والقیمت کا عطف ہے پچھلے مطن میں جو آیا تھا فتجب الدیت تو یہ عدیت پر عطف ہے فتجب الدیت اب عدیت کی جگہ القیمت رکھتے ہیں فتجب القیمت پس قیمت واجب ہوگی لسید عبد ایسے غلام کے آقا پر رمائلہ جس کی طرف اس نے تیر مارا صورت مسئلہ یہ ایک شخص کا غلام ہے کسی شخص نے اس غلام کو تیر مارا تیر ابھی ہوا میں ہے تیر چلایا ہی تھا کہ ادھر آقا نے غلام کو کہا جو میں نے تمہیں آزاد کیا اور پھر جا کر تیر لگا پھر جا کر تیر لگا تو اب اس کی وجہ سے کیا حکم ہوگا اگر دیکھا جائے رمی کے وقت تو وہ غلام ہے رمی کے وقت غلام ہے اور جب تیر لگا تو وہ آزاد ہو چکا تو رمی کے وقت کا اعتبار کیا جائے تو غلام ہے اور غلام کو کوئی ہلاک کرے تو اس کی قیمت دینا پڑتی ہے آقا کو اور جب تیر لگا وہ تو آزاد تھا اور آزاد آدمی جو ہے جب وہ اس کو کوئی قتل کرے قصاص یا دیت اس کا حق ہوگا اگر رمی کا اعتبار کریں تو عیوز کا حق دار کون آقا توجہ ہے اگر رمی کے وقت کا اعتبار کریں تو عیوز کا حق دار آقا اور اگر تیر کے لگنے کے وقت کا اعتبار کریں تو عیوز کا حق دار وہ غلام ہے تو زابطہ ذکر ہو چکا کہ کس وقت اعتبار کیا جائے گا پیچھے آئے تھا اعتبار کس حالت کا ہے رمی کی حالت کا اعتبار ہے تیر پہنچنے کی حالت کا اعتبار نہیں اور رمی کے وقت یہ کیا تھا غلام اور غلام اس نے آقا کا مال ضائع کر دیا تو اب اس قاتل پر اس غلام کی قیمت واجب ہو گئی وہ قیمت اس غلام کے مالک کو ادا کرے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالْقِيمَتُ اَيْتَجِبُ الْقِيمَتُ قیمت واجب ہوگی لِسَيِّدِ عَبْدٍ ایسے غلام کے آقا کے لیے رمی الیہی جس کی طرف اس شخص نے تیر پھینکا فَاعْتَقَهُ پھر آقا نے اس کو آزاد کر دیا فَوَصَلَ پھر اس کو تیر لگا هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَضْلَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِيًّا الَا غَيْرِ مَرْمِيِّن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پورے غلام کی قیمت نہیں آئے گی بلکہ ایک غلام ہے غیر مرمی الیہ اور ایک غلام ہے مرمی الیہ بئی تو دونوں کی قیمتوں میں جو فرق ہے وہ آقا کو دینا پڑے گی توجہ ہے ایک غلام ہے مرمی یون الیہی ایک غلام ہے غیر مرمی یون الیہی بئی تو دونوں کی قیمتوں میں جو فرق ہے تو وہ دینا پڑے گا ایک مثلا وہی غلام عام حالت میں وہ غیر مرمی الیہ ہے کسی نے اس کی طرف تیر نہیں چلایا ہوا تو وہ غیر مرمی علیہ ہے عام غلام عام حالت میں اس کی قیمت مثلا ہزار درہم ہے کتنی قیمت ہے ہزار درہم اور ایک غلام ہے مرمی علیہ جس کی طرف کوئی تیر مار رہا ہے تیر مار رہا ہے تو یہ مرمی علیہ غلام ہوا اور اس کی قیمت کم ہوگی ظاہر سی بات ہے دیکھو صورت یوں سمجھو ایک شخص اور اس کے دشمن کا کہیں آمنہ سامنا ہو گیا اب وہ جو دشمن ہے وہ ذرا انچی جگہ پر ہے یا یوں کو دو چار افراد ہیں وہ اب ان پر تیر چلاتے ہیں وہ دشمن جو تیر چلا رہے ہیں دوسری طرف کس پر تیر چلا رہے ہیں آقا ہے اور اس کا غلام ہے توجہ ہے آقا اور اس کے غلام پر تیر چلا رہے ہیں آقا تو بچ کے نکل گیا ایک طرف دور زرہ جا کر کسی چیز کے پیچھے چھپ گیا اور وہ غلام اب بالکل درمیان میدان کے بیچ میں ایک درخت یا ایک جھاڑی ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور وہ ادھر سے مسلسل تیر مار رہے ہیں توجہ ہے تیر مار رہے ہیں آپ غلام پتہ نہیں بچتا ہے یا نہیں بچتا بچتا ہے یا وہاں سے نکلے گا تو درمیان میں چند قدم اس کو تیروں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا پتہ نہیں وہاں سے نکلتا یا نہیں بچ کے اور وہ مسلسل تیر مار رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے اس غلام میں خریداروں کی رغبت کم ہو جائے گی تو ایک عام غلام ہے عام حالت میں یہ غلام کتنے کا تھا ہزار کا تھا لیکن اس حالت میں اس حالت میں بھی وہ آقا تو اب مثلا چھپا ہوا ہے دیوار وغیرہ کے پیچھے اس کو تو کوئی خطرانی تیر لگنے کا لیکن سامنے چند قدم کے فاصلے پر غلام جھاڑی یا درخت کے پیچھے ہے اور وہ مسلسل نشانے لگا رہے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل کرنا جائے اس کو کسی طرح مار دیں اس کے غلام کو اس دشمن کو نقصان پہنچا دیں اب اس حالت میں ایک آدمی اگر خریدتا ہے وہ کہتا ہے چلو کہ یہ غلام اگر میں خرید لوں ابھی میں خرید لوں تو سستہ مل جائے گا اگر یہ بچ گیا تو سارا مال بچ جائے تو اس حالت میں وہ آقا کو کہتا ہے بھئی آپ کا یہ غلام تو ایک ہزار کا ہے لیکن پتہ نہیں یہ بچتا ہے یا نہیں بچتا وہ اس کو تیر مار رہے ہیں اگر بیشنا چاہتے ہو میں پانچ سو درہم میں خریدنے کو تیار ہوں آقا سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو بچتا ہے یا نہیں بچتا چونچہ وہ تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے ہاں بھئی میں تمہیں کتنے میں بیشتا ہوں تو دیکھا یہ غلام تھا غیر مرمی الے اس وقت تھا یہ ہزار کا اور ایک غلام جو مرمی الے ہے جس کی طرح تیر مارے جا رہے ہیں وہ کتنے کا ہو چکا ہے پانچ سو کا گویا ہو چکا ہے تو فرق کتنا ہوا پانچ سو کا فرق آ گیا قل تو یہ جو فرق آیا ہے قیمت میں جو زائد ہے یوں کہ وہ پانچ سو نہیں یوں کہ وہ شخص کہتا ہے میں اس کو چار سو میں خریدوں گا کتنے میں خریدوں گا چار سو میں میں یہ خریدنے کو تیار ہوں اگر آپ بیشتے ہیں آقا کہتا ہے بھئی اگر تیر لگ گیا ہے تو بلکل ہی ختم ہو جائے گا لہذا چلو چار سو بھی غنیمت ہیں اگر مجھے مل جائیں وہ چار سو میں اس کو بیشنے کو تیار ہو جاتا ہے تو دیکھو ایک غلام ہوا مرمی الے اس وقت اس کی قیمت کتنی تھی ہزار اور ایک ہے مرمی الے اب اس کی قیمت کتنی ہے چار سو ہے چار سو ہے چار سو تو دونوں میں فرق کتنا ہوا چھے سو کا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چھے سو زمان دے گا یہ شخص کونسی صورت جو یہاں مطن میں ذکر ہو رہی ہے کونسی صورت ایک شخص نے دوسرے شخص کے غلام پر تیر چلایا تیر چلاتے وقت وہ غلام تھا اور تیر ابھی لگا نہیں تھا کہ آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو اب شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں تیر مارنے کی حالت کا اعتبار ہے اور تیر مارتے وقت تو یہ غلام تھا لہذا پورے غلام کی قیمت کس کو دینا پڑے گی آقا کو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں پورے غلام کی قیمت نہیں دیں گے یہ غلام مرمی علیہ ہو اور غیر مرمی علیہ ہو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے جو زائد ہے وہ دینا پڑے گا جو زائد وہ فرق دینا پڑے گا اور کتنا فرق ہے یہاں پر چھے سو کا تو چھے سو درہم جو ہیں وہ آقا کو دینے پڑیں گے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے تیر چلانے کی وجہ سے غلام کی قیمت چھے سو گر گئی توجہ ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے تیر چلانے کی وجہ سے غلام کی قیمت چھے سو درہم گری ہے لہٰذا چھے سو درہم اس کو زمان دینا پڑے گا اور جب تیر لگا وہ اس وقت تک تو آزاد کر چکا تھا توجہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھئے دیکھو نا جب تیر چلایا وہ کیا تھا غلام تھا اور جب تیر لگا وہ کیا تھا جب آزاد ہے تو قیمت تو آقا کو ملنی نہیں چاہیے اس کا حقدار تو غلام خود ہے اس کا حقدار تو خود ہے لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ تیر چلاتے وقت تو یہ غلام تھا تیر چلاتے وقت اور تیر چلانے سے غلام کی قیمت کتنی گر گئی چھے سو گر گئی چھے سو تو تیر چلاتے ہی غلام کی قیمت چھے سو گر گئی چاہے ابھی وہ اس نے آزاد نہیں کیا تھا لیکن چھے سو کا نقصان مالک کو ہو گیا لہٰذا وہ زمان دینا پڑے گا اب بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں فَضْلُمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِيًّا الَا غَيْرِ مَرْمِيًّا فَضْل کا معنی زائد ہونا یا بچ جانا اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شیخین رحم اللہ نے کیا فرمایا اس پر زمان کیا آئے گا اس غلام کی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ تیر مارتے وقت تیر مارتے وقت وہ غلام تھا اور اس حالت کا اعتبار ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیر مارنے کی وجہ سے غلام کی قیمت کم ہو گئی تو جتنی غلام کی قیمت کم ہوئی ہے وہ اس آقا کو بطور زمان کے دینا پڑے گی وہ دینا پڑے گی وقال محمد رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں فاضل ما بین قیمتہی مرمیا الہ غیری مرمیا کہ وہ جو زائد ہو اس غلام کی قیمت میں مرمی ہونے اور غیر مرمی ہونے کے درمیان جو قیمت کا فرق ہے جو زائد ہے جو بچ جاتے ہیں وہ اس تیر مارنے والے پر زمان آئے گا وہ کس کو دینا پڑے گا آقا کو دینا پڑے گا کہتے ہیں وَالْجَزَاءُ عَلَى مُحْرِمِن رَمَا صَيْدًا فَحَلَّ فَوَصَلَ لَا عَلَى حَلَال سورتِ مسئلہ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان حالتِ احرام میں ہوتا ہے حج یا عمرے کے لئے احرام بانگتا ہے تو اس پر بہت سی پابندیاں لاغو ہو جاتی ہیں مثلا وہ اپنے بال نہیں کار سکتا ناخن نہیں کار سکتا وہ بی بی سے صحبت نہیں کر سکتا اور اسی طرح شکار نہیں کھیل سکتا تو سورت یہ کہ ایک شخص جو تھا وہ حالتِ احرام میں تھا اور اس حالت میں تو شکار کھیلنا منہ اور اس نے ایک شکار پر اسی حالت میں تیر چلایا لیکن تیر لگنے سے پہلے پہلے وہ حلال ہو گیا وہ کیا ہو گیا حلال ہو گیا تو اس سورت میں تیر مارنے کی حالت کا اعتبار ہے امام صاحب کے نزدیک اور تیر مارتے وقت تو وہ حالتِ احرام میں تھا لہٰذا اس پر جزا آئے گی تو اس پر جزا آئے گی اسی جانور کا مثل جو اس نے شکار کیا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اب یہ ہو گا کیسے یاد رکھو احرام سے آدمی نکلتا ہے جب وہ اپنے سر کے بال کٹھوالے یا سر کے بال حلق کروالے یا سارے بال چھوٹے کروالے تو اب نکلے گا کیسے تیر چلاتے وقت وہ محرم تھا اور جب تیر لگا تو وہ حالتِ احرام سے نکل چکا تھا اور احرام سے تو کیسے نکلتا ہے سر کے بال اس طرح سے مڑوالے یا سر کے سارے بال کیا کروالے چھوٹے کروالے تو تیر چلانے اور لگنے میں اتنا وقفہ کیسے ہوگا بھئی توجہ ہے بھئی سورت یوں بنا لیں مثلا ایک شخص دوسرا شخص اس طرح کے ساتھ اس کے بال صاف کر رہا ہے اور اسی حالت میں اس نے تیر چلا دیا اور روبوں کے قریب بال کٹ گئے روبوں کے قریب بال کٹ گئے تو وہ احرام سے نکل گیا احرام سے نکل گیا تو لہٰذا وہ اس طرح پھر رہا تھا کچھ بال پہلے ہی صاف کر چکا ہے تو کچھ بال پہلے ہی صاف کر چکا ہے اور تھوڑی سی مقدار اور صاف ہو جائے گی تو وہ احرام سے نکل جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی اس نے تیر چلا دیا ادھر اس نے تیر چلایا ادھر ساتھ ہی اس نے اس طرح پھیرا ساتھ ہو اتنے بال کٹ گئے جس کی وجہ سے کیا ہوا وہ احرام سے نکل گیا سورت سمجھ میں آگئے دوسری سورت ایک شخص حلال تھا یعنی بغیر احرام کے تھا اور حلال آدمی کے لئے تو شکار جائز ہے اس نے شکار پر تیر چلایا اور شکار کو تیر لگنے سے پہلے ہی اس نے احرام باندھ لیا کیا کیا احرام باندھ لیا تو کیا اب اس پر جزا آئے گی کہتے ہیں نہیں اعتبار کس چیز کا ہے تیر چلانے کا ہے اور تیر چلاتے وقت تو یہ حلال تھا تو لہذا اس پر کوئی جزا نہیں پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا تیر چلاتے وقت احرام میں نہیں تھا اور تیر لگنے سے پہلے حالت احرام میں آگیا کیا مطلب وہ دو چادریں باندھ لی اس نے اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کر لے وہ دو چادریں باندھ لے تو یاد رکھو احرام وہ دو چادروں کا نام نہیں ہے احرام وہ پابندی والی حالت کا نام ہے پابندی والی حالت کا نام ہے وہ دو چادروں کا نام نہیں لیکن اس حالت میں چونکہ سلے وے کپڑے پہننا بھی منع ہوتے ہیں چادریں پہننا پڑتی ہیں دو ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر انسان آڑنے کے لیے لے لیتا ہے تو اس لیے ان کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں ان چادروں کو ورنہ حقیقت میں وہ چادروں کا نام احرام نہیں وہ پابندیوں والی حالت کا نام احرام ہے جب انسان تلبیہ کے ساتھ نیت کر لے احرام کی تلبیہ بھی کہلے وہ جو حج میں پڑھا جاتا ہے لبائک اللہمہ لبائک اور ساتھ نیت بھی کر لے احرام کی دونوں چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر محرم بن جائے گا اب چاہے سلے وے کپڑے کیوں نہ اس نے پہنے ہو جب وہ تلبیہ بھی پڑھ لے گا اور نیت بھی احرام کی کر لے گا تو محرم بن گیا محرم بن گیا اگرچہ اس نے سلے وے کپڑے کیوں نہ پہنے ہو لیکن اس حالت میں تو سیلے وے کپڑے پہننا منع ہے تو اگر زیادہ دیر تک پہنے گا تو پھر اس پر دم آ جائے گا بھئی تو صورت اب کیسے بنا لیں کہ تیر مارتے وقت یہ حلال تھا اور تیر جب لگا حیوان کو تو اس وقت تک یہ محرم ہو چکا تھا یعنی اس وقت اس نے درمیان میں اس نے نیت کر لی احرام کی تلبیہ وہ پڑ چکا تھا صرف کیا باقی تھی تلبیہ اور نیت دونوں آئیں گے تلبیہ بھی پڑھے لبائک اللہمہ لبائک بھی پورا پڑھ لے اور نیت بھی احرام کی کر لے کہ میں احرام کی نیت کرتا ہوں تو احرام شروع ہو جائے گا تو تلبیہ بھی گویا وہ پڑ چکا تھا صرف نیت باقی تھی اس نے تیر چلایا اور چلانے کے بعد ساتھ ہی کیا کر لی احرام کی نیت بھی کر لی یا اللہ میں احرام کی نیت کرتا ہوں عمرے کے لیے یا میں احرام کی نیت کرتا ہوں حج کے لیے تو ساتھ ہی اس نے یہ نیت بھی کر لی اور ساتھ ہی وہ محرم بن گیا اب سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس کا عطف بھی پیچھے وہ جو قیمت آیا تھا اور پیچھے جو دیت آیا تھا جزا واجب ہوگی ایسے محرم پر جس نے شکار پر تیر چلایا پھر وہ حلال ہو گیا احرام سے نکل گیا فوصلہ پھر تیر پہنچا شکار کو لا علا حلال اور جزا واجب نہیں ہوگی اس شخص پر جو حلال ہو رما ہو اور اس نے شکار کو تیر مارا فا احراما پھر احرام باندھ لیا فوصلہ پھر تیر پہنچا سورت سمجھ میں آگئے وَلَا يَزْمَنُ مَنْ رَمَا مَقْزِيًا عَلَيْهِ بِرَجْمٍ فَرَجَعَ شَاهِدُهُ فَوَصَلَ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص تھا شادی شدہ تھا اور چار گواہوں نے گواہی دی قاضی کے پاس کہ قاضی صاحب اس نے زنا کیا ہے تو قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اسے رجم کرنے کا اور چنانچہ جب رجم کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو وہ مباحود دم بن گیا مباحود دم بن گیا بھئی اب پتھر مار مار کر اس کو قتل کیا جائے گا مباحود دم ہو چکا ہے اس حالت میں ایک شخص نے اس کو تیر مارا اور ابھی تیر اس کو لگا نہیں تیر چلاتے وقت یہ کیا ہے مباحود دم ابھی تیر اس کو لگا نہیں تیر ہوا میں ہے کہ ایک گواہ جو ہے اس نے رجوع کر لیا کہ قاضی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے جھوٹی گواہی دی تھی تو گواہ کے منحرف ہوتے ہی وہ پھر محفوظ دم بن گیا کیا بن گیا محفوظ دم بن گیا لیکن وہ تو تیر چلا چکا ہے اب جا کر اس کو تیر لگا تو کیا تیر چلانے والے پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں اعتبار کس حالت کا ہے تیر چلانے کا ہے اور جس وقت اس نے تیر چلایا تھا وہ مباحود دم تھا یہ معنی ہے اور زامر نہیں ہوگا وہ شخص رامvenge رامicion جس نے تیر مارا اس شخص کو مقزی اس کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا تھا برج sociology کس چیز کا رجم جس کی تیر مارا اس شخص کو جس کے خلاف رجم کا فیصلہ ہو چکا تھا فَرَجَعَ شَاهِدُهُ تو پھر اس کے گواہ نے گواہ نے رجوع کر لیا فَوَصَلَا پھر تیر اس کو پہنچا تو اس پر کوئی زمان نہیں کیونکہ جب تیر چلایا تھا تو وہ مباح الدم تھا وَحَلَّ سَيْدُن رَمَاهُمْ مُسْلِمُن صورت مسئلہ یہ ایک مسلمان نے شکار پر تیر چلایا اور تیر ہوا میں ہے کہ وہ مجوسی بن گیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے تو وہ مجوسی بن گیا غیر مسلم بن گیا کوئی کلمہ کفر کہہ دیا دائرہ اسلام سے خارج ہوا اب یہ تیر جا کر اس شکار کو لگا تو کیا یہ شکار حلال ہے یا حرام ہے تو کہتے ہیں اعتبار کس حالت کا ہے تیر چلانے کی حالت کا اور تیر چلاتے وقت تو یہ مسلمان تھا لہذا یہ شکار حلال ہے اس کا برعکس کر لیں ایک مجوسی تھا اس نے شکار پر تیر چلایا اور تیر ابھی ہوا میں ہے کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گیا اور پھر جا کر وہ تیر لگا اس شکار کو تو اب یہ شکار کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو کہتے ہیں کس حالت کا اعتبار ہے تیر چلانے کی حالت کا اور تیر چلاتے وقت تو وہ مجوسی تھا لہذا لہذا وہ شکار حرام ہو گا کہتے ہیں وَحَلَّصَيْدُنُ اور حلال ہے ایسا شکار رَمَاهُ مُسْلِمُنُ دیکھو نقرہ کے بعد فیل آیا اور حلال ہے ایسا شکار رَمَاهُ مُسْلِمُنُ جس کو مسلمان نے تیر مارا فَتَّمَجَّسَا پھر وہ مسلمان جو ہے وہ مجوسی ہو گیا نَعُودُ بِاللَّهِ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں بھئی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نہیں مجوسی ہونے سے فَوَصَلَا پھر وہ تیر اس کو شکار کو جا کر لگا تو یہ حلال ہے پیچھے آیا تھا نَا وَحَلَّا سَيْدُنُ یہ شکار حلال ہے لَا مَارَمَاهُ مَجُوسِيُنُ وہ شکار حلال نہیں ہے جس کو مجوسی نے تیر مارا فَأَسْلَمَا پھر مسلمان ہو گیا وہ مجوسی فَوَصَلَا پھر تیر جا کر اس کو لگا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الرَّمِي اس لیے کیونکہ اعتبار حالتِ الرَّمِي کا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ